اسلام علیکم ویلکم بیٹوین ادھا بلوگ اپنا بلوگ الحمدللہ سٹارٹ ہو چکا دیکھ سکتا چاپ لوگ آ چکا ہوں اپنے ویری پر بجر کئی ٹائم ہے ماشاءاللہ یہ رہے اپنے چندہ ماما ماشاءاللہ بھئی ابھی ابھی آیا ہوں اور موسم دے گئے صبح صبح پر اندھے آیا ہوا کیا ہوا کیا ہی بات ہے بیار اس طریقے موسم مگر رہنا پورا دینی کیا ہی بات ہے ابھی اسا تھندک تھندک ہوئی ہوئی ہے صحیح زبردست موسم ہے ہمارے حوالے سے بھی برڈز کے حوالے سے بھی لیکن جو ابھی جب سورج نکل آئے گا نا یارہ بجے بارہ بجے کا ٹائم پر آدھ برس میں لگ جاتے گی جل تو کرتے ہیں موسم کو ادھر ہی پوسٹ کر کے باقی کا ٹائم آگے چلانے لے تو ابھی چلتے ہیں اندر پانی آ چکا ہے اپنے شوک فوڈ بھی آ چکا ہے وہی دندم اور کالے چینے ماشاءاللہ برڈز بھی اپنے اٹھ کے ہیں ماشاءاللہ سے اندر کا بھی چلتے ہیں آپ لوگو دکھاتے ہیں تینڈ تک بنے رہے ہیں ویڈیو کو لائکٹر ہیں چینوں کو سکترائب کریں موسیقی 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 ستری ہے چمک کی ایویری اس قدر چمک کی ایویری کے زمین پر رگڑ ہوگی تو بھئی برکل صاف ستری ہے الحمدللہ حمدللہ اس پر بہت محنت لگتی ہے صفائی کرنا آسان ہے لیکن صفائی کو مینٹین کرنا نا اس قدر مشکل ہے کہ آپ وہ چیز سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا مشکل ہوتا ہے صفائی مینٹین کرنا ایک بار یہ آپ نے کی نا تو صفائی کی برکہ دیئے کہ اتنی اچھے لگے گے آپ کو کہ آپ اس کو پھر ریگلر بیسٹس کو ساتھ رکھنے اس کو مینٹین کرنے کی پوری کوشش کرو گے تو سو فوڈ اور پانی ان کو ڈائی چکا ہے ماشاءاللہ یہ تردی کر گیا ہے الحمدللہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ یہ پھر بھی میٹ کر چکا ہے اس کو اب بھی آئیں آپ لوگ کے ساتھ ہی شیئر کرتے ہیں لیکن اس نے ابھی انڈے نہیں دی ہوں گے کیونکہ پیئر باہر یہ نہیں اس نے ابھی انڈے نہیں دیا تو اس کے نیچے میں کسی پیئر کروں گا انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے سب بھی چلتے نیچے اور اپنا بھی ناشتہ بغیرہ کر لیں لیکن کافی ٹائم ہو گیا اور صبح ہی اٹھے گوتے تو بھوٹ لگ جاتی ہے کام سارا کر کے تو صبح بھی الحمدللہ فضیر کی نماز کے بعد کی بہت برکت ہے بھئی اٹھا کریں نماز پڑھا کریں قرآن پڑھا کے آ جائے کریں اپنے شیٹ اپ پر تمام لوگ ویڈز والے بھئی جو اللہ آپ کو بہتر دے گا اور برکت بھی دے گا اس کام میں اور آٹھ نو دس دوے تک میکس میں آپ فارغ دو جائیں گے باقی پورا دن آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس میں آپ جو اپنے برڈ کے اور زیادہ اچھی طرح مینٹیننس کر سکتے ہیں باقی چیزوں کے لئے آپ کو ٹائم ملتا ہے ورنہ پورا دن کھانا پانی انکا کرتے ہوئے ساف سفائیوں میں ٹائم گزر جاتا ہے برڈ کے اوپر آپ اتنی توجہ نہیں دے پاتے ہیں صبح فارغ ہو جائے کریں اور ایک جو گھنٹ اپنی بوڈی کو بھی ریس دیں زیادہ انہی زہور کی نماز کے بعد آ جائیں اگر آپ کے پاس ٹائم کی شوٹے جائیں تو آ کر ایک جو گھنٹ اپنے برڈ کو دیں دیکھیں اس کو لوک آور کریں تاکہ آپ کا برڈ کس طرح بیپ کر رہا آپ کو پتہ لگے گے اس چیز کا ملتے سیدھا دانوں وغیرہ جب میں ڈالنے ہوں گا تب جید اگر حمدلیلہ ابھی فائنل وزڈ پر آ چکا ہوں اپنے ویری پر دیکھتا ہوں ماشاءاللہ پر ان کے سب ہیلی انیکٹیو ہیں اوکے فیٹ فائنٹ انٹر ہوتے ہیں اب اندر اچھل کے دیکھتے ہیں اندر کی کیا صورتحار ہے کیا معاملہ ہے بھئی ان لوگوں نے بھئی دانہ اپنا ہتم کر لیا ہے ملتے دفنے ان کو بھی دانہ ڈال دیتے ہیں بھائی آشاءاللہ بھئی سب چیز تھاگ ہیں وہ کوکٹیل والے جو مٹکی میں گھسے میں ان کو ذرا چیک کرتے ہیں مٹکی میں گھسے ہی رہتے ہیں یہ لوگ یا اللہ مدد چلو بھئی آجاؤ ایک دو کرسی لگانا ہے یہاں پر بہت آڑے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ بیٹھی ہوئی ہے مادی اور یقیناً اس نے ایک بغیرہ بھی کوئی دیئے ہوگا یہ بیٹھی ہوئی ہے تو ہوگا کوئی نہ کوئی تیک گیا ہوگا اور یہ میل ہے یہ جو ہے میرا سب سے پرانا بریڈر پیار ہے کوکٹیل کا تقیباً پانچ چھ سال اس کی ایج ہے اس پیار کی اور یہ جب ہم نیولی شفٹ ہوئے تھے اس گھرموں سے پہلے ہمارے برابر والا گھر کا الحمدللہ بھی اپنا ہے تو تب یہ میں پیار لائے تھا تو تب کہہ یہ میرے پاس ماشاءاللہ اور کافی اس نے اچھی بریٹ کیا ہے کافی زیادہ اچھا یہ چلا ہے پیار میرا باقی ماشاءاللہ سے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا صبح اس پیار نے بھی جو ہے کراس کر لی الحمدللہ اور باقی یہاں پر بھی دو ایک ڈاگ ہیں اس میں بھی چیک کر لیتے ہیں کتنا ہے کیا حساب کتاب ہے انشاءاللہ بلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن تب شیئر کریں گے جب کوئی گوڑ نیوز آئے گی انشاءاللہ اللہ نے شاہ تو ضرور آئے گی بلوگ میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپتا ہے کہ میں اجازت دیں اپنے دعا مذہور بھی یاد رکھتے گا اللہ حافظ